امیروں کے ساتھ گریب بھی لزیز وینجن کا سواد اٹھا سکیں اس کے لیے ماہ نگر کے ایک ہوتل ویسائی سپریہ دربیدی نے ایک پہل کی اور اپنے ریسٹورنٹ کے پاس جنتہ فریج کے نام سے ایک کاؤنٹر کھول دیا جس میں گریبوں کے مدد کے لیے بھوجن کے ساتھ پہننے کے لیے کپڑے بھی اپلپ دیں سپریہ بتاتی ہیں کہ ان کا ایک ریسٹورنٹ ہے جس میں کافی بھوجن بچ جاتے تھے جنہیں سڑک پر یا کہیں ان جگہوں پر پھیکنا ان کا اپمان کرنا محسوس ہوتا تھا تو انہوں نے سوچ لیا کہ کیوں نہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کریں جو ریسٹورنٹ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو انہوں نے جنتہ فریج کے نام سے ایک کاؤنٹر کھول دیا جس میں ریسٹورنٹ میں بچے بھوجن کو رکھا جانے لگا اور لوگ اس کا لاب اٹھانے لگے اسی کے ساتھ سپریہ نے ایک جنتہ علماری بھی رکھوا دیا جس میں لوگ اپنے بیکار کپڑے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اسے جس کی ضرورت ہو وہ لے جا سکتا ہے سپریہ نے یہاں سرکچہ کا بھی دھیان دیا اور ایک گارڈ بیٹھا کر اس کے ریسٹر میں باقاعدہ انٹری بھی کرانے شروع کر دی فیلحال سپریہ کا یہ سوچ رنگ لارہا ہے اور لوگ بھی مدد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے کچھ سامان ڈونیٹ کرنے آئے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک سرانی پریاس ہے جبکہ اس سامان میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے ریسٹرورنٹ ایوام جنتا فریج کی پروپرائیٹر سپریہ دیویدی نے بتایا موسیقی 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 اور یہ ہے علماری جنتا کی علماری جس میں لوگوں نے اپنی اکسار بز چوبی اور ریلیگی اور جنگس سے دو الگ الگ دیویشن بھی ہے اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیچے ہم نے اکسے 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 بنایا ہے اسے کوئی بھی آثر لے گیا پود ہے نا چاول ہے نا ورشاشرواستہ ہمارا یہ موٹیو ہے کہ کوئی بھی گورکپور کا کوئی بھی گریب بچہ بھوکھے نہ رہے اور کوئی بھی بینہ وست رکھے نہ رہے یہ میں نے اپنے گھر سے لے آئی ہوں جو واتس اپ پر گروپ بنایا ہے تو اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ڈونیٹ ہو رہا ہے اور کافی نیوز پیپر میں بھی پبلیش ہو رہا ہے اور فیس بوک واتس اپ ہر جگہ یہ پبلیش ہو رہا ہے تو اب دھیرے دھیرے کر کے گورکپور میں سب ہی کو پتا چلے گا میں امید کرتی ہوں کہ سب کو پتا چلے اور سب لوگ آ کے یہاں پہ کھانا دے گا گوڈ مارننگ میں مطلب راج باروں میرا نام ہے میں یہی گورکپور انیورسٹری سے ہوں گورکپور میں رہنے علی نگر والا اور جیسا کہ میں بچپن سے ہی مطلب چاہتا تھا کہ گریب بل کے لیے کچھ کرو بٹ وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا تھا لیکن ابھی جلد فورڈ اگس کو مطلب یہ انہاگریشن ہوگا اس چیز کو جیسے ہمارا کی جنتہ فریچ کے بارے میں تو مجھے بہت اچھا چیز لگائی اور یہ ہمارے گریبوں کے لیے جو مطلب بہت بھوکے لونگ رہتے ہیں اور وہ کھا نہیں سکتے ہیں مطلب خرید خود کے پیسے سے تو یہ مطلب یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو کوئی بھی بینہ اینی ٹائم آ سکتا ہے چوبیس انٹو سیون کے کبھی بھی نکال کے کھا سکتا ہے اپنا کھانا جو بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور بھی کپلے بھی ان کے لیے جو جیسے جیسے جرورہ تو اپنے یوز اس کو یوز کر سکتا ہے یہ بہت اچھی پلیٹ فارم اور بھی بہت فیملی میں ایسے لوگ ہیں جو مطلب دونیٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ جا کر کر نہیں پاتے ہیں لیکن ایک ایسا ایک پلیٹ فارم بنا گیا ہے جو ہمارے سپریہ مہم نے اور سپنی سر نے بنایا ہے بہت ہی فرینڈلی ہے سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن دوں گی میں ہوں سپریہ دیویدی ڈیریکٹر انگریزہ رسٹورنٹ انڈ بانکوٹ ہال اور جنتہ فریج جو ہے وہ سب ہی لوگوں کے لیے ہم نے open to all رکھا ہے ہم نے بلکل یہ نہیں سوچا ہے کہ اس میں کوئی کٹیگری of people آئیں گے اور وہ کھائیں گے تو ریسٹورنٹ تو عویس ہے جنتہ کے لیے ہے بٹ یہ جنتہ فریج وہ نم نورگیے لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس سوویدھائیں نہیں ہیں وہ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں گھوکے پیٹ سو جاتے ہیں ریسٹورنٹ کی سوویدھا تو کسی کے پاس بھی پیسہ ہوگا وہ avail کر سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا 24 hours free fridge ہے جس میں بینا پیسے کے بھی کوئی بھی کبھی بھی آ کے کھانا کھا سکتا ہے بلکل بلکل جس کا جو اچھا ہو رہی ہے وہ اپنے فریج میں رکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فریج لوگوں نے ترہ ترہ کی آئٹم سے اس فریج کو ہمیشہ بھر رہے ہیں لوگ جو بھی ان کی کچھ لوگ raw materials کے فارم میں بھی دے رہے ہیں کچھ لوگ بنا بنایا گھر کا کھانا لے کے آ رہے ہیں اور ایسا ریسٹورنٹ ہم ہر دن دیکھئے ہم ہمارے یہاں جو بچتا ہے ہم وہ تو رکھتے ہی ہیں اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں ہم نے بلکل اس چیز کا دھیان رکھا ہے اس پہ ہم نے ایک process بھی بنایا ہے اس میں جب بھی آپ یہاں کھانا رکھنے آئیں گے تو آپ کو پہلے ہمارے guard کے پاس یا جو بھی concern personality ہوگا یہاں پہ اس کے ساتھ ایک register ملے گا جس پہ آپ کو entry کرنا ہوگا اس register میں آپ کو اپنا نام mobile number پتہ اور کوئی ایک id proof دینا ہوگا تب ہی آپ اس میں کھانا رکھ پائیں گے ورنہ آپ کو کھانا رکھنے سے منا کر دیا جائے گا کپڑے بھی رکھتے گیا ہے ہاں ہاں کپڑے بھی ہیں جو پرانے کپڑے لوگ گھروں میں رکھے رہتے ہیں کئی سالوں تک کوئی استعمال نہیں ہوتا وہ سارے کپڑے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں جن کو بھی ضرورت ہوگی وہ آکے یہ کپڑے یہاں سے نکال کے اسے پہن سکتے ہیں کس طرح کی کام کرنے پیڑا کہاں سے دیکھیں پریڑنا پہلی بات میرا خود کا ایک ریسٹورنٹ ہے اور ریسٹورنٹ میں کھانا جو ہے وہ بچتا ہی ہے کبھی کسٹمر پلیٹر میں بلکل صاف کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کبھی ہمارے کچن میں کھانا ایکسیس بن جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کا کیا کریں وہ کھانا کہیں نہ کہیں ویسٹ ہوتا تھا بس یہ چیز ایک پریڑنا بنی ہمارے لیے دیکھیں ہمارے ہم سب کے بیچ میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ان کا اپمان ہونے پر دکھی ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ان میں سے ایک ہیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی کھانا برباد جائے وہ اگر جو کسی کے کام نہیں آرہا تو کم سے کم ان تک پہنچ جائے جسے اس کی سچ میں ضرورت ہے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا جنتا فچ